ہیلو نمسکر دوستو سٹیڈی روجگار چینل میں آپ کا ہارڈ دیکھ سواگت ہے تو دوستو آج آپ سے ڈسکس کرنے جا رہا ہوں بھارتی اتیاس ام سنسکرتی تو بھارت کا جو بھی اتیاس رہا ہے جو بھی پراجین اتیاس رہا ہے اور بھارت کی جو سنسکرتی رہی ہے مطلب جو بھی کلچر رہا ہے اس کے بارے میں آج ڈیٹیل سے ہم ڈسکس کریں گے اور اس کے جو بھی امپورٹنٹ کوشن جو کی ایکجام کے اندر بنتے ہیں وہ سب ہی آپ سے ڈسکس کروں گا تو دوستو ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیس سیس سبسکرائب کر دیجئے تاکہ آپ ہماری لیٹسٹ اپ ڈیٹ سب سے پہلے پرابت کر سکیں تو دوستو شروع کرتے ہیں ویڈیو کو تو ویڈیو کا پہلا کوشن ہے کس استان کے اتخانن سے تامبے کی مہرے پرابت ہوئی ہے کس کی مہرے پرابت ہوئی ہے تامبے کی مہرے پرابت ہوئی ہے تو جو ہڈپا کی جو کھدائی ہوئی ہے اسے تامبے کی مہرے پرابت ہوئی ہے اب بات کرتے ہیں دوستو نیکسٹ کوشن کونسی سبیتہ سندگاٹی سبیتہ کے سمکالک مانی جاتی ہے مطلب جو سندگاٹی سبیتہ تھی اس ٹائم کونسی اسی سبیتہ تھی جو دونوں پیرلیل میں تھی مطلب جو ابھی جو سنسکرٹی چل رہی ہے وہ اسی ٹائم چل رہی تھی تو جو میسو پوٹامیا میسو پوٹامیا کی جو سبیتہ تھی وہ سندگاٹی سبیتہ کے سمکالین تھی اب بات کرتے ہیں دوستو نیکسٹ کوشن مہاتمہ بنت کا جو جنم ہوئا تھا نیروان مطلب مرتی ہوئی تھی اور گعان پرابتی کس استان پر ہوئی تھی کس تیتھیک ہوئی تھی تیتھیک ہی بات ہوئی ہے دوستو استان کی بات نہیں ہوئی ہے بیشاک پرنیمہ کو ہوئی تھی مطلب جو جنم ہوئا تھا اور مرتی ہوئی تھی اور گعان کی پرابتی ہوئی تھی تین ہوئی چیزیں پرنیمہ کو ہوئی تھی اور کون سی پرنیمہ کو ہوئی تھی بیشاک پرنیمہ کا ہوئی تھی اب بات کرتے ہیں دوستو نیکسٹ کوشن ہمارا نیکسٹ کوشن ہے کوٹیل نے نے کس باشا میں ارث شاستر کی رجنا کیے تو ارث شاستر ایک بہت ہی امپورٹنٹ گرنت ہے ٹھیک ہے فرینٹ تو یہ سنسکرٹ باشا کا یوچ کیا تھا کوٹیل نے نے جو ارث شاستر کو لکھنے کیلئے اب بات کرتے ہیں دوستو نیکسٹ کوشن اشوک کالین ابھی لکھوں کو پڑھنے میں سورپرتم سفلتہ کس نے برابت کی تو جیمز پریت سیپ کو یہ سفلتہ برابت ہوئی تھی جو اشوک کے جو بھی لکھے ہوئے جو بھی پتھر تھے یا جو بھی پتھر پہ جو بھی لکھاوٹ تھی اس کو سب سے پہلے جیمز نے پڑھا تھا ٹھیک ہے فرینٹ اب بات کرتے ہیں دوستو نیکسٹ کوشن منگولوں نے سب سے پہلے کس شاشک میں بھارت میں کس کے شاشن میں بھارت میں آکرمن کیا تھا تو التمش کے جو سمیں تھا اس ٹائم پہ منگولوں نے بھارت میں آکرمن کیا تھا بات کرتے ہیں دوستو نیکسٹ کوشن ڈلی کی جو سالترنت تھی میں کس شاشک نے سورپرتم ایک وستر نرمان انشاءاللہ استعوت کی یعنی جو کپڑے منانے کی جو ایک انشاءاللہ استعوت کی تو محمد بل تگلک نے یہ کام کیا تھا ٹھیک ہے فرینٹ اب بات کرتے ہیں کوشن نمبر ایٹ تیمور کا آکرمن کس کے شاشن میں ہوا تو محمد شاہ کے جو شاشن کال تھا اس سمیں تیمور کا آکرمن ہوا تھا اب بات کرتے ہیں کوشن نمبر نائن انگریجوں نے ہگلی میں سولہ سو اکیہ ون میں اپنی پرثم کوٹی کس کی انومتی سے بنائی تو شاہ سجا کی انومتی سے یہ کوٹی بنائی تھی کونسے اسوی میں بنائی تھی سولہ سو اکیہون اسوی کے اندر بنائی تھی اپنی پہلی کوٹی کہاں پر بنائی تھی ہوگلی کے اندر جو کہ انڈیا کی ایک جگہ کا نام ہے اب بات کرتے ہیں دوستو نیکسٹ کوشن کس کے ویرود انگریجوں نے عوض کے مدیست راججے کے روپ میں رکھا تھا تو مراتو کے ویرود انگریجوں نے عوض کو مدیست راججے کے روپ میں رکھا تھا اب بات کرتے ہیں دوستو نیکسٹ کوشن کس بود سنگیتی میں بود درہم کی ہین یان و مہایان شاکھاوں کا ادھے ہوا تھا دو ترہ کی شاکھا ہیں ہین یان و مہایان شاکھا تو چوتی بود سنگیتی کے اندر یہ ادھے ہوا تھا دونوں ہی شاکھاوں کا شاکھاوں کا نام ہے ہین یان و مہایان اب بات کرتے ہیں دوستو نیکسٹ کوشن کس مکہ ادھے شے سے اشوک نے اپنی پرجہ کو دھم کا پرچار کیا تھا تو بود درہم کے پرچار ہے تو بود درہم نے لاشٹ کے اندر یودو اگیرہ سب تیاک کر بود درہم اپنا لیا تھا ٹھیک ہے فرینڈ اور اس کے بعد میں اپنی پرچار کو دھم کا پرچار کرنے کے لیے پریریٹ کیا تھا اب بات کرتے ہیں دوستو نیکسٹ کوشن نیکسٹ کوشن ہے شیر ساہ سوری ان کا نام تو آپ نے سنائی ہوگا سوری اپنے کس کاریے کے لیے پرچار تھے تو یہاں پہ ان کی پرچار کی بات ہو رہی ہے تو پرشارسنک صدار جو بھی اپنا پرشارسن ہوتا ہے اس کو جو صدار کا کاریہ ہوتا ہے وہ سب سے زیادہ شیر ساہ سوری اس کاریے کے لیے فیمس تھے کس نے لکھی تھی تو یہ پستا کا نام ہے وہ لکھی تھی عبدالقادر بدائیونی نے اب بات کرتے ہیں دوستو نیکسٹ کوشن اکبر کے دربار میں ایک وکیات ہندی کوئی کون تھے تو وکیات ہندی کوئی تھے تو ان کا نام تھا عبدالرحیم عبدالرحیم ان کا نام تھا اکبر کے دربار کے اندر تھے وکیات ہندی کوئی تھے اب بات کرتے ہیں دوستو نیکسٹ کوشن ویجے نگر کے راج دربار میں آنے والے ویکیات مسلم یادری کون تھے ویجے نگر کے راجدربار میں آنے والے جو ویکیات مسلم یادری تھے ان کا نام تھا عبدالرجاق تھا اب بات کرتے ہیں نیکسٹ کوشن مغل سمراج ٹوم میں چترگلہ کا پارکی کون تھا مطلب جو چترگلہ تھی اس کا جانکار کون تھا تو اس کا جو نام تھا وہ تھا جہانگیر اب بات کرتے ہیں نیکسٹ کوشن موڑیے سمراجے کے انت کے بعد کس ونش کا ادھے ہوا تو شنگ ونش کا ادھے ہوا تھا کس کے بعد ہوا تھا موری سمراجے کے بعد میں ہوا تھا اب بات کرتے ہیں دوستو نیکسٹ کوشن بھارت میں یوروپیے ویاپاریوں کے آگمن کا صحیح کرم ہے تو وہ سب سے بہلے پردگال دچ انگریج فرانسیزی تو بھارت میں یہ یوروپیے ویاپاریے آنے کا یہ کرم ہے یہ کافی ایک جام میں پوچھا گیا ہے اور کافی امپورٹنٹ کوشن ہے دوستو سب سے بہلے پردگالی آئے تھے پھر دچ آئے تھے پھر انگریجی آئے تھے اس کے بعد میں فرانسیزی آئے تھے اب نیکسٹ کوشن ہے اٹھارہ سو تینہتیس میں چارٹر ایکٹ کے انسار بنگال کے گورنر جنرل اب بھارت کے گورنر جنرل ہو گیا اس پرکار بھارت کا پرثم گورنر جنرل کون تھا تو ان کا جو نام تھا وہ تھا لارڈ ویلیم بیٹنگ لارڈ ویلیم بیٹنگ ان کا نام تھا اب بات کرتے ہیں دوستو نیکسٹ کوشن شنگ راجے شنگ راجونس کی سنستا پک کون تھا تو ان کا نام تھا پشیر مطر شنگ ان کا نام تھا اب بات کرتے ہیں نیکسٹ کوشن نیکسٹ کوشن ہے ہمارا انیک کا تاواد کس درہم کے سدھانت تتھا منو ویجیان کا پرمک کہنے رہے تو جین درہم کا ہے انیکا انیکا تاواد کس درہم سے ریلیٹیڈ ہے جین درہم سے ریلیٹیڈ ہے اب باتے نیکسٹ کوشن دلی میں کس سلطان نے سوہم کو دوسرا سکندر سکندر اے سانی مانا تو الہ الدین کل جی نے اپنے کو دوسرا سکندر تو دلی کے سلطان تھے کون تھے الہ الدین کل جی جنہوں نے گوشت کر دیا کہ میں دوسرا سکندر ہوں اب بات کرتے ہیں دوستو نیکسٹ کوشن شیک الہند یہ ایک پدوی ہے کس کو دی گئی تو خواجہ مہیندون چستی کی درگا بنی ہوئی ہے وہ اجمیر کے اندر بنی ہوئی ہے اور اجمیر راجستان راجے کے اندر ایک استیت جلائے ہیں شیر الہند شیر الہند یہ نوٹ کر لیجی دوستو خواجہ مہیندون چستی کی درگا ہے ابھی درگا ہے وہ بہت ہی فیمس ہے تو ان کو یہ اپادی دی گئی تھی خواجہ مہیندون چستی کو اب بات کرتے ہیں دوستو نیکسٹ واشن کس کے شاشنکال میں مغلوں تب تھا میوار کے بیچ میں راجہ کے بیچ چتوڑ کی سندی استاکشر ہوئی تو جہانگیر کے شاشنکال میں یہ بہت ہاں اب بات کرتے ہیں نیکسٹ واشن اکبر آف کشمیر کسے کہا جاتا ہے تو جینول آبیدین کو یہ کہا جاتا ہے اکبر آف کشمیر اب بات کرتے ہیں دوستو نیکسٹ واشن دلی کے کس سلطان نے کرشی کے لیے الگ بیواغ بنایا تتہ فصلوں کے چکرن کرنے کی یوجنا بنائی تو محمد دل تکنک نے یہ کام کیا تھا اب بات کرتے ہیں نیکسٹ واشن کتے تتہا مانو جو منوشے ہوتے ہیں کہ ایک ساتھ کنکال کس اتیاس اتیاسی کی سطان پر پرابت ہوئے ہیں تو یہ برج ہوم سے پرابت ہوئے ہیں اب بات کرتے ہیں دوستو نیکسٹ واشن نیکسٹ واشن ہے ہمارا دلی کے کس سلطان نے سرپرتم سچائی پر کر لگایا سچائی پر کر مطلب تیکس لگا دیا سچائی کے اوپر اگر آپ کھیت کے اندر سچائی کرتے ہیں تو فیروش دگلک نے یہ کام کیا تھا اب بات کرتے ہیں لاشٹ کوشن اس تم مراری بندلو بست کس کے شاشنگال میں پرابت ہوئی تو لارڈ کارن والیس کے شاشنگال میں یہ پرابت ہوئی تھی تو آشاء کرتا ہوں کہ یہ جو تیس کوشن میں نے آپ سے ڈسکس کیا ہے جو کہ بھارت کے اتیاس و سنسکرسی سے ریلیٹیڈ ہے تو یہ آپ کو بہت ہی پسند آیا ہوں گے اگر ویڈیو پسند آیا ہے تو پلیس اسے لائک کیجئے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے اور ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیس اسے سبسکرائب بھی کر دیجئے ایسا ہی پڑھتے رہیے آگے بڑھتے رہیے اپنا نولیج بڑھاتے رہیے ہنت میں جے ہن وندے ماترم تھینکیو فور وچنگ میرے